موسیقی 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 آج لوبیا اور مریرہ ڈال کے بکسار بنائیں گے لوبیا کو رات کو بھگا کے ایسا ڈو سیٹی سے بوائل کر لیا ہے اس میں یہ ساگ مری را ساگ ڈال رہے ہیں تھوڑا سا پانی نمک یہ ابھی ایک وشل لے کر کے ککر ڈھک کے ایک وشل لیں گے سامبار کے لیے تیاری جیرہ کالی مرچی گھی میں ایسا بون لیں گے اسی میں یہ ہری دھنیاں ڈال کر کے وہ بھی اچھی طرح سے بون لیں گے گھی میں یہ بون کے ڈالنے سے بہت سندر خوش بہتا ہے سامبار میں تو سامبار کے لیے جو سامکری چاہیے ناریل تھوڑا سا بوائلڈ لوبیا ٹاماتر سامبار پوڈر تھوڑا سا ایملی سامبار پوڈر کا ڈسکرپشن باکس میں ریسیپی دیا ہے ابھی ان سبھی کو مکسی میں ڈال کر کے نائس مکسی کر لیتے ہیں کھالی مکچی دھنیا جو بون کے رکھا ہے وہ بھی ڈال کے اچھی طرح سے مکسی کر لیں گے دیکھئے لوبیا اور ساگ پک گیا ہے ابھی اس کو فیلٹر میں ڈال کے پانی آلک وہ سبزی آلک کر لیتے ہیں ابھی اس کو چونک لگائیں گے جو پانی فیلٹر کر کے لیا ہے اس میں جو مکسی کر کے رکھا ہے نا مشالہ اس مشالے کو اس میں ڈالیں گے نائس پیسٹ کر کے رکھا ہے اس کو پانی میں ڈالیں گے تھوڑا سا مکسی دھوکے وہ پانی بھی ڈالیں گے سوادہ نسار نمک پہلے بھی نمک ڈالا ہوا ہے دیکھ کر کے نمک ڈالیں تھوڑا سا ایک سپون جتنا گوڑ ڈالتے ہیں ابھی اس سامبار کو چونک دیں گے تیل ڈال رہی ہوں رائی جیرا تیل کڑی پتہ اس کو سامبار میں ڈالتے ہیں جو مشالہ مکس کر کے رکھا تھا نا فیلٹر کیا ہوا پانی میں یہ ابھی ایک بوائل کریں گے سبزی کے لیے چونک تھوڑا سا ناریل اترک میچچی کڑی پتہ ابھی اس کو چونک لگائیں گے تیل ڈال رہی ہوں کڑی میں رائی ہنگل کڑی پتہ گرین میچچی اترک تھوڑا سا حل دیڈا کرنے سے کلر اچھا اور انٹیگویٹک بھی ہے ابھی جو فیلٹر کر کے رکھائے نا ساگ اور لوگیاں وہ بھی اس میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا نمک پہلے سے نمک ڈالا ہے دیکھ کر کے نمک ڈالے جو ناریل کسکے رکھا تھا نا وہ بھی اس میں ڈال کے اچھکر سے مکس کریں گے سا دھکھ کے دو منٹ اس کو رکھیں گے دیکھیں سبجی ریڈی ہو گیا ہے ابھی اس کو سرونگ بول میں نکالیں گے سامبار بھی ریڈی ہو گیا ہے سامبار اور سبجی سرونگ دول میں نکال دیں گے کنڑا میں بس سارو کہتے تیلگو میں ونچن چارو کہتے ہیں دیکھئے لوبیا کا بس سار ریڈی